سامن ہیلتھ اینڈ فیٹنس کی میڈیکل ٹیم کی طرف سے آج ہم بات کریں گے انزائٹی پر اس میں آپ کی وہ تمام ذہنی پرشانیاں شامل ہوتی ہیں جن کا تعلق فیوچر یعنی آنے والی وقت سے آنے والی پرشانیوں سے ہوتا ہے جو ڈر اور خوف کی شکل میں اندر ہی اندر آپ کو ذہنی طور پر ٹارچر کرتی رہتی ہیں جس کی ویسے اکثر آپ اداس مایوس پرشان اور گبراہت کا شکار رہتے ہیں آج ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی دیں گے اور کیسے ہم ان مسائل پر قابو پا سکیں گے ساتھ ہی آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلومات اور میڈیسن کے استعمال سے متعلق آگاہی کا نوٹکیشن ملتا رہے چلے تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپیک کو سامن گبراہت جس انگریزی زبان میں انزائٹی کہتی ہیں بیماری تو نہیں مگر ایک تشویشناک مسئلہ ضرور ہے گبراہت دراصل ہماری ذہنی کارکردگی اور ہمارے اندر چلنے والے نظام کی اکاسی کرتی ہے یہ وہ آؤٹپٹ ہے جس کا انپٹ ہماری سوچیں اور فکریں ہوتی ہیں جب کوئی ایسی بات یا مسئلہ جس کا حال انسان نہیں نکال پاتا تو سوچ سوچ کر نفسیاتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے اس کے حساب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کے باعث ہمارے جسم میں غیر معمولی کیفیت زار ہونا شروع ہو جاتی ہے جسے ہم گبراہت کہتے ہیں ہمارے جسم کو کنٹرول کرنے والی مشین دماغ ہے اگر اس پر بے حد زور پڑتا رہے تو اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور نتیجے میں پورا جسم متاثر ہوتا ہے گبراہت یا بیچینیوں کے کئی پہلوں ہیں ہر فرد کسی نہ کسی طرح ان کا شکار ضرور ہوتا ہے جیسے امتحان کی گبراہت آخری تاریخ سے پہلے بل جمع کروانے کی گبراہت سکول دفتر یا گھر پہنچنے کی گبراہت وغیرہ مگر یہ سب معمول کی بیچینی اور گبراہت میں شمار ہوتی ہے اور روزانہ ان کا کوئی نہ کوئی حال نکل آتا ہے مگر ایسا کوئی مسئلہ جو مستقل طور پر پرشان کرے اس کا کوئی حال سمجھ نہ آئے تو یہ صورتحال خطرناک حد تک چلی جاتی ہے مریض خودکوشی کی طرف بھی جانے کی کوشش کر سکتا ہے جب کوئی گبراہت کا شکار ہوتا ہے اسے ہر معمولی سے معمولی بات سے بھی افسورتگی ملتی ہے غصہ یا رونا آنا ہر وقت دل پرشان رہنا معمولی ذمہ داری کو بوجھ محسوس کرنا نین کم یا زیادہ آنا مستقل مزاجی ختم ہونا چھوٹی اور معمولی چیزوں سے تنگ آنا رات کو بار بار اٹنا دل کی ڈڑکن کا تیز ہونا چکر آنا سر باری ہونا اپنے آپ پر کابو نہ ہونا یہ سب گبراہت کی علامتیں ہیں ایک ریسرچ کے مطابق مردوں کے مقابلے میں خواتین انزائٹی کا دگنا شکار ہوتی ہیں درمیانی عمر کم تعلیم یافتہ گریلو طلاق یافتہ تنہا یا بیوہ خواتین میں انزائٹی کی شکایت زیادہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ ریسرچ سے معلم ہوئے کہ مختلف طبی مسائل سے بھی انزائٹی سے دوچار رہتے ہیں انزائٹی دور کرنے کے لئے ڈاکٹر مختلف میڈیسن تجویز کرتے ہیں میڈیسن کے بغیر بھی انزائٹی سے محفوظ رہنے کے کئی طریقے موجود ہیں جن میں تناؤ کو کم کرنا ورزش سانس لینے کی مختلف مشکے یوگا کرنا شامل ہیں تھیرپی اور ماہر نفسیات سے مشرع لینا ایک اثر انگیز طریقہ ہے جس میں گفتگو کے ذریعے سوچ اور خیالات کا زاویہ اور انداز تبدیل کیا جاتا ہے ہم بعض اوقات یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم یاسیت کا شکار ہے یا اندرونی بیچانی کے سبب ذہنی خلفشار میں مطلع ہے ڈپریشن یاسیت یا فسردگی کو کہتی ہیں اور انزائٹی کا مطلب ہے تشویش یا فکر مندیت دونوں ہی بہت تکلیف تھے اور قابل رحم بیماریاں ہیں ڈپریشن انگریزی زبان کا لفظ ہے لیکن اس کا استعمال ہر زبان میں ہو رہا ہے اگر ہم انزائٹی کی علامت کی بات کریں تو وہ کچھ ہیوں ہیں مسلسل غیر محفوظ رہنے کا خوف اور خیالات کام کرنے میں مشکل دشواری زیادہ تر عام جسمانی بیماریوں سردرد اور میدے کی خرابی کی شکایت رہنا سماجی تقریب میل جول اور گھومنے بھرنے میں انتہائی پرشانی محسوس کرنا نتیجن اپنے آپ کو تنہا کر لینا خوف اور جنون کے امراض غیر ممولی پرشانی سونے میں دشواری ڈرون خواب دیکھنا اگر اس کے سلوشن کی بات کریں اگر آپ کسی انٹرویو یا اہم مسئلے پر بات کرنے جا رہی ہیں تو پیش آنے والی صورتحال کا اپنے ذہن میں خاکا بنائیں اگر آپ لوگوں کا سامنا کرنا ہے تو کیا حالات درپیش ہو سکتی ہیں آپ جو کہنے سننے جا رہی ہیں تو اس کے آپ پر اور دوسروں پر کیا اثرات ہوں گے اگر آپ انٹرویو کے لیے جا رہی ہیں تو کس قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے متوقع صورتحال کا یہ تصور آپ کو اصل صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے میں نہات اہم ہے اپنی قوت ارادی پر بروسہ کرنا سیکھیں یہی انسانی شخصیت کی وہ اہم خوبی ہے جس سے ہم آج تک انسان کو دنیا میں پیش آنے والی ہر قسم کی تبدیلی اور ہر قسم کے حالات سے نمٹنا اور ان پر قابو پانا سکھایا گیا ہے یہ قوت اپنی صلاحیتوں کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے قوت ارادی کا یہ انصر گبراہت خوف اور ایسے ہی دیگر عوامل کو پہلے ہی لمحے میں بے اثر بنا دیتا ہے خوف اور گبراہت کے عالم میں پرسکون رہیں یا رہنے کی کوشش کریں آپ کی گبراہت صورتحال کو مزید ابتر بنا سکتی ہے دل و ذہن کو پرسکون رکھیں گے تو آپ کے معاملات میں الجنے کی بجائے ان کے حال پر زیادہ توجہ دے سکیں گے پر امید رہے کیونکہ یہی وہ قیفیت ہے جو ہر حال میں جینے اور ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا سکھاتی ہے پر امید رہنا خود پر یقین کا باعث بنتا ہے اور اندھیرے میں روشنی کی کیرن نظر آتی ہے نہ صرف آنے والے وقت بلکہ خود سے بھی بہتر امید رکھے اس امید سے یقین پیدا ہوتا ہے جو کامیابی کی زمانت ہے فضول حرکات و سکنات غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرے بار بار بالوں کو درست کرنا چہرے یا جسم پر خارش کرنا اس قسم کی دیگر حرکات گبرہت کی نشان لہی کرتی ہیں اپنی سوچ حمد حوصلے کو درست حمد دیں ایک بہترین اور مصبت سوچ ہی ایک بہترین اور جاندار شخصیت کی زامن ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی گبرہت یا کنفیئن یا خوف پر قابو پانا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنی سوچ تربیت شروع کر دیں اسے اپنی زنگی کی روٹین میں شامل کر لیں ہر قدم پر آپ کی مددکار ثابت ہوگی ہم میں سے اکثر افراد مجمع میں بات کرنے سے گبراتی ہیں اگر آپ واقعی ایسی کسی بھی صورتحال میں گبرہت خوف یا کنفیئن پر قابو پانا سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مخصوص محول میں سمٹنے کی کوشش نہ کریں اپنے حلقہ احباب میں میل جول کا دائرہ وسیع کیجئے فیملی اور فرنڈ کی علاوہ معاشرے کے دیگر افراد سے بات اور لوگوں کا سامنا کرنے کی عادت اپنائیں کبرات یا خوف کے باعث سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے یوگا کے مہرین ذہنی یکسوئی ارتقاز کی توجہ ذہنی سکون کے اصول کے لئے سانس کی مشکے تجویز کرتے ہیں مزید رہنمائی کے لئے اب اپنے قریبی سائیکالوجس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سامین اگر ان سارے مسائل کے ساتھ آپ نے اس کی مطلب جو یہ میں نے بتائی ہیں ٹیپس ان کو آپ نے مد نظر رکھ کر افرڈ کرنی ہے اس کے علاوہ سامین اس میں ایک سیرپ بھی ہے میڈیسن یعنی یہ جنکو گو بائی لوبا سیرپ یہ کینٹو اونیو فارما کا ہے آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی انزائیٹیو کو دور کرنے میں آپ کی کافل مدد کرے گا بیسیکلی یہ آپ کے برین کے فنکشن کو بہتر کرے گا اگر آپ کو نین ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی تو وہ مطلب ٹھیک کرے گا اگر آپ مطلب کسی کام پر توجہ و برقرار نہیں رکھ سکتے ذہنی طور پر افسٹ زیادہ رہتے ہیں تو یہ مطلب آپ کی مختلف جو منٹل کنڈیشن ہے اس کو نارمل کرے گا اور روٹین پر لے کر آئے گا تو اس کے آپ نے دو چمہ صبح اور دو چمہ شام کو استعمال کرنے ہیں اور سامین ڈپریشن پر بھی ہم نے ایک سپرڈ ویڈیو بنائیا بلکہ اس کے ٹیٹمنٹ پر بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لینک بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اور سامین آپ کے مائن میں آج کس ٹاپک سے ریلیٹیڈ کسی بھی قسم کا سوال ہو یا کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو لیکن ہم نے ویڈیو میں ڈسکس نہ کی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پوچھے گے تمام سوالات کا جو آپ ہم ضرور دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا